اب بشواس مضبوط ہوا ایک بات سنشت کرنا چاہیے آج کا ریکارڈ ہم 23 سے 24 تاریخ کو پھر سے بجائیں یہ تو نہیں کہا جا رہا ہے کہ بڑا سب گڑھ بڑ ہو گئی ہے وہ تو یہ مانتے ہیں کہ پولنگ ان کے پکش میں ہوئی ہے نتیجہ ایدی دوبارہ دوسرے ڈھگ سے آتا ہے اور دوسری ابھی ہم نے جیسے بات کہی شاہوددین کے پریوار کے ساتھ سے کو لے کر کے کانگریز گڑھ بندن کے ساتھ کام کر رہی ہے تو ایسی استطیق میں کیا گڑھ بندن اور آئیستھرتا کے لیے لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں یا لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی سرکار آئے گڑھ بندن تو بیجے پی کا بھی ہوگا لیکن یہ جو دعوے کیے جاتے ہیں کہ ہم بلکل جیت رہے ہیں لوگوں کو کھالی بھمیت کرنے کے لیے ہوتا ہے چاہے وہ بیجے پی کر رہی ہو میں نہیں کہہ رہا ہوں گے ایک ہی پارٹی کرتی لیکن پھر ان کو یہ کہنے کا عدیکار نہیں ہوگا کہ وہ پھر سے ایک delegation لے کر ہے جہاں ووٹ پیٹی کو بدلنے کی جرورت ہے بلٹ باکس کو بدلنے کی جرورت ہے وہ بدلہ جائے کہیں نے کہیں مشین یہ دی ایوی ایم گر بڑھ ہے تو اس کو بدلہ جائے لیکن پانچ مشین گر بڑھ ہے لیکن پانچ جاری دی گر بڑھ نہیں ہے تو یہ آروپ نت لگائیے گا کہ یہ چناؤں جو ہے بنیپلیٹ کر لیا گیا دیموکریسی کا یہ سب سے بڑا یہ دی یگ سب بان رہے ہیں تو پھر راہول گانڈیا تیجے سویاداؤ اس چناؤں کے پرنام کو سویکار کرے اور بھاجپا کو بھی سویکار کرنا ہوگا یہ دی اس پر سے کوئی پرابلم آتی ہے ٹرمپ کا جیسے امریکہ میں یہ ہوا ہے ٹرمپ میں دی کوئی چناؤں میں دی ہارے تو لوگ ابھی سے یہ شنکا کرنے لگیں کہ وہ کہیں گے نی نی کہ اس کو ہم سویکار نہیں کرتے ہیں ایسی استثیتی امریکہ تک میں دی پیدا ہو سکتی ہے تو بھارت میں تو بار بار چاہے میڈیا کا اپیوگ کرے یا دوسرے جو کہے بار بار یہ کہا جاتا ہے چُراؤ تو ایسا ہے اور اس لیے ووٹنگ کم بھی ہوتا ہے جب یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ سب بھوگر سے اپنے آپ آپ کا ووٹ پڑھنے والا ہے تو لوگ کہیں گے ٹھیک ہے تو ووڈی جی ووٹ ڈالوا لیں راہول را دی یہ بات تو پہلے سے آشتوش لگاتار کہی جاری ہے اس کی ایک بھومکہ لگاتار تیار کی جاری ہے ساتھ ساتھ کہ بعد میں اگر ایسا موقع پڑھے تو ایوی ایم پر بھی ٹھیک رہا فوڑا جا سکے مجھے نہیں لگتا ہے ایوی ایم پر ٹھیک رہا فوڑنے کا کوئی کاران ہے اگر آپ کے پاس کوئی پکتہ سبوت ہے تو آپ پکتہ سبوت پری پیش کریے اور اس کے بعد کہیے ہلنے تھا کیا ہوتا پکتہ سبوت کا میں آپ کو ایک ادھارن دے دیتا ہوں آپ کو یاد ہوگا عام آدمی پارٹی کے بیدھائیک جنہوں نے ویدھان سبھا میں ایک ایوی ایم ہیک کرنے کا پورا وہ کر کے دکھایا تھا شو آج جب انہوں نے اپنی سیل فی ڈالی تو لوگ پوچھ رہے ہیں ان سے کہ بھائی سب اپنی ایوی ایم لے کے ووٹ ڈالنے گئے تھے وہی والی یا چنہ وائی اوک کی ایوی ایم سے ووٹ ڈال کے آئے ہیں روئی تو اس میں دو چیز ہیں پہلی بات یہ ہے کہ وہ اس کا ثبوت ہونا چاہیے میرا ماننا یہ ہے کہ اگر اس کا ثبوت نہیں ہے تو تمام آروپوں کے باوجود بھی جو بھی چناؤں کے نتیجہ ہیں راجمیتک پارٹیوں نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے یہاں تک کہ اتر پدیس کے اندر بہت سارے لوگوں نے کہایا بھارتی انتہ پارٹی نوٹ بندی کے بعد بھی جیت گئی تین سو پچیس سیٹے اس کو مل گئی لیکن کیا اس کے بعد بی ایس پی نے کہا کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے یا سماجوادی پارٹی نگاہ نہیں مانتے یا کاؤنیز دکاہ نہیں مانتے تو آپ لوگتنطر کے اندر ایک فیصلہ آ گیا اور آپ کو اس پر یقین کرنا ہے اگر نہیں یقین کرنا ہے تب بستیتی کمبیر ہے مجھے لگتا ہے ہمارے لوگتنطر کی یہی خوبی ہے یہ سب آروپ تو لگیں گے جب چھوٹ پارٹیاں ہاریں گے چناؤں تو یہ ایویم کی بات ہوگی لوگ کہیں گے ایویم کو ریک کیا گیا لیکن آپ نے کبھی ایسا دیکھا نہیں ہوا کہ چناؤں کے نتیجوں کو ہی بلکل نکار دیا گیا اور پارٹیاں بلکل اس پر اڑی ہوئی ہیں کہ ہم چناؤں کے نتیجوں کو نہیں مانتے تو دیش کے بھارت کے لوگتنطر کی یہ کم سے کم خوبی ہے لوگوں کی انگزائیٹی بنی رہے گی کہ کیا نسبق چھوئے نہیں ہوئے ایویم میں کوئی گھڑ بڑی تھی یا نہیں تھی اپنے کومنٹوں کے پہلے بنگال کا حال بتا دیتے ہیں ٹی ایم سی ان کے لوگوں کو پریشان کر رہی ہے ان کے خلاف ہنسا کر رہی ہے مقترب بات نکوی کا بیان ابھی ابھی آیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنگال میں ہنسا دکھد ہے اور جنتہ ممتہ بنرجی کو جواب دے گی آپ کو بتا دیں کہ بی جے پی کی طرف سے دعویٰ یہ ہے کہ کوچ بیہار دارجلنگ پورولیا بیرکپور میدنیپور کولکاتا دکشن گھاتل سب جگہوں پر ان کے امیدواروں کو ٹرمول کانگریس کی طرف سے نشانہ بنایا گیا ہے اور مقترب بات نکوی کہہ رہے ہیں کہ چناو آیوگ سے ہم اپیل کر رہے ہیں کہ جن جن جگہوں پر اس طریقے کی چیزیں ہو رہی ہیں وہاں پر سکھ سے سکھ اروائی ہونی چاہیے چار تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہ دیکھ بھی جیے ذرا کنڈیڈیٹ ہیں ان کو چناو پرچار اور چناو کارکموں میں حصے داری بھاگی داری کی جانے سر تھوڑی دیوز پہلے خبر یہ آیا ہے کہ بھاچپا کے جو کانڈیڈٹ ہے بھاٹی خوز ان کے خلاف الیکشن کمیشن نے پولیس کو کہا ہے کہ اے پائر کرنے کے لئے کیونکہ سو میٹر کے اندر وہ اپنے سیگورٹی گارڈ کو لگر کے اندر داخل ہوئے تھے خبر یہ بھی آ رہے ہیں بھاپورا میں بھاچپا کے کانڈیڈٹ ہیں ڈاکٹر سوہ سر کا ان کو گہرہ چوٹ لگا ہے ان کے سپورٹرز کو گہرہ چوٹ لگا ہے ہسپیٹل گراشت کیا گیا ہے تو یہ سکس فیز میں یہ جو دیکھیں مجھے لگتا ہے جو کچھ بھی ویس بنگال میں چناو کے دوران ہو رہا ہے وہ نہ کیول لوگتندر کی شوی کو خراب کرنے کی کوشش ہے بلکہ پسچم بنگال کی گریمہ مئی شوی کو بھی نقصان پہنچانے کی ترمول کانگریس کوشش کر رہی ہے پورے دیش میں چنا ہوا کہیں پر بھی اس طرح کا وائلنس اس طرح کی گنڈا گردی نہیں دکھائی پڑی ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ یہ جو گنڈا گردی ہے یہ جو گنڈا تنتر ہے ترمول کانگریس کا اس گنڈا تنتر کو جنتا پسچم تو سنو آپ نے مقترباست مکھر کو اور یہ تشبیریں دیکھ سکتے ہیں مدنا پورکی تشبیریں ہیں بوٹنگ کے دن آپ دیکھ سکتے ہیں سرکشا بلوں کا مارچ سڑکوں پر اور وہاں سے کھدیڑا جا رہا ہے کارکرتاؤں کو جو کی دو گھٹ آپس میں بھیڑ گئے تھے بتا جا رہا ہے اور سرکشا بلوں کو لاتیاں برسانی پڑ رہی ہیں یہ حالات ہیں سرکشا منگال میں اس سمائے بوٹنگ کے دن جسے لوگٹنٹر کا سب سے بڑا فرب کہا جاتا ہے اس سب کہا جاتا ہے اس دن ہر ووٹنگ کے شرم کے دن پششا منگال میں کسی نہ کسی شہر سے اس طریقے گھبرے آئے اور بی جے پی مانگ کرے کہ جن بوثوں پر ہنسا ہوئی ہے وہاں پر دوبارہ متدان ہونا چاہیے جنڈی سے شانت نو آپ کا کمنٹ آپ کچھ کہنا چاہ رہے میں EVM کی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا بلکہ 2004 اور 2009 میں جو باجپا ہاری تو لالکس اڈوانی جیویل نرسما جو اس سمیں باجپا میں نہیں تھے انہوں نے بھی EVM پہ بات رٹھائی لیکن اس سمیں جو جیویل نرسما یہ کتاب میں وی وی پیٹ کی بات رکھی گیا میرے خیال سے 2019 کا پہلا چناہ میں جو ہنڈیڈ پرسنٹ EVM ہے اب پانچ پانچ ویدان سبھا چھتروں میں اس کی ریکاونٹنگ بھی ہوگی تو میرے خیال سے بہت ایک روبست سسٹم ہے رانڈمائز ترکے سے ہوگی تو میرے خیال سے اب تو بھارت کا election commission کئی دیشوں کو consult کرتا ہے EVM supply بھی ہونے لگی کئی لوگ study کرنے آتے ہیں تو میرے خیال سے EVM کی ڈیبیٹ بند کر دینی چھے اب یہ EVM کی ڈیبیٹ ختم ہو چکی ہے اس میں کیا کیا نئیت پریوگ ہو سکتے ہیں سٹاٹیس کی طرف سے ٹیکنالوجی کی طرف سے اس پہ سجاب آتے رہنے چھے ہیں لیکن EVM کی ڈیبیٹ اب بالکل ایک نکاراتمک ڈیبیٹ ہے یہ تصویریں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس پر کچھ نہیں کہنا چاہیں گے یہ سچ میں آپ نے تھوڑی تیر پہلے بہت اچھے بودھ کی تصویریں دکھائیں کس طرح سے بودھ سجے ہوئے ہیں بلکہ میں دلی میں بڑا آفر ہیں ڈومینوس کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ووٹ والی فنگر دکھائیں گے تو آپ کو اتنا ڈسکاؤنٹ ملے گا جو بہت اچھی بات ہے ہر آدمی کورپٹ سے لے کر سوشل فرم موٹیویٹ کر رہی ہے اور یہ سین ایسا لگ رہا ہے کہیں پہ بہت بڑے دھنگیں ہو رہے ہیں سی آر پی ایف لگی ہوئی ہے راپیڈ ایکشن فورس لگی ہوئی ہے بہت ہی ڈسٹربنگ چتر ہیں الیکشن کمیشن کیسے ان کو دیکھ پا رہا اور یہ ہر بار ہر چینلوں پر ہم نے پانچوں چھے چینل میں دیکھا ہے ایک طرف ہم بودھ کی تصویریں دکھا رہا ہے تو سجے ہوئے ہیں تیار ہیں وہ تروں کو لبھار ہیں دوسری طرف یہاں مار مار کے پولیس بھوت بنا دے رہی ہے دیکھیں یہ حالت ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پشن بنگال میں اب اس کو کیا کہیے گا ایک آپ نے پڑھا ہوگا کیس جس مہینہ نے ایک میمے شیئر کیا محمتہ بنرد جی کو لے کر انہیں جیل میں ڈال دیا گیا یہ ایک ایسا ایسا ٹاپک ہے چونکہ محمتہ بنرد جی کا نام آرہ آپ کاؤگریس کے زمانے امیتری ویدی نام پہ کارٹونیس تھا اس کو رات مجیل ڈال دیا گیا یا چننہی کے اندر ایک سبزن تھے جنہوں نے مودی جی کے بارے میں بات کیتو یہ ایک روس پولٹیکل پارٹیز ہے جو تصویروں کے بارے میں میرا یہ کہنا ہے کہ یہ جو تصویر ہے آپ یہ کیوں سوچتے کہ جب فلم دیکھنے جائیں گے تو اس میں پیار کے اچھے چھ باتیں ہوں گی ارے اس میں بلن بھی آئے گا اس میں تھوڑی گولی باری بھی چلے گی تھوڑا ایکسائٹمنٹ بھی ہوگا اگر یہ سب نہیں ہوگا تو چناؤں میں ایکسائٹمنٹ بھی نہیں ہوگا بھائی میرے تو اس کو ایکسپٹ کر کے چھلو کہ لوگتنٹر میں یہ سب ہوگا کیونکہ جب کانٹیسٹ آف آئیڈیاز ہوں گے تو اس میں چنگاری بھی نکلے گی اور ایک دوسرے کو پرتی میرا سے بے کی کہنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اس کو دیکھ کیوں رہا ہے الیکشن کمیشن کاروائی کیوں نہیں کر رہا وہ سی آر پی آف کی جوان وہاں کیا کر رہے ہیں یا الیکشن کمیشن جو پورا لوکل ایڈبینیسٹریٹن ہوتا ہے وہ چناؤ آئیوک کو اس دن رپورٹ کرتا ہم کیا سمجھے الیکشن کمیشن بلین ہے اس پکچر میں اسی سے جوڑا ہوا سوال ہے جو میں نے پہلے بھی کہا کہ پانچ چرن میں تو اس طرح کی کئی کمپلینس ہوئی ہیں الیکشن کمیشن پر اس پر کیا کاروائی کیا الیکشن کمیشن اگر انہوں نے کوئی کاروائی نہیں کوئی جانچ پڑتال نہیں کیا تو مجھے کہنے میں کوئی سنگ کوچ نہیں ہوگا کہ الیکشن کمیشن کا کہیں نہ کہیں ہاتھ ہے ہاتھ کمتوں ان کی فیلیر ہے ایک بلکل فیلیر ہے دیکھیں الیکشن کمیشن میرا یہی بہلے بھی میں نے یہ بات کہی کہ ساتھ میں مشینری کو ہر جگے وہاں سے جو لوکل فیڈبیک ملنا چاہیے وہ ادھیکاری وہی ہوتے ہیں جو راجی سرکار کے ادھیکاری ہیں اور وہ لگ بھگ آج کل جو پرتیباد جس کو کہنا چاہیے ہو گئے ہیں اس طرح کی پرتیبادتہ راجتک پرتیبادتہ بیروکریزی میں آنا بھی بہت اچھا لکھتا نہیں ہے یہ بڑی دلچسک تصویر مکل رائک یہ ہے مکل رائک کی کاری کو رکھ کے ان کا پورا سامان چک کیا جائے یہ بھی اپنے مکل رائک زمانے میں پسچے بنگار میں موس پاورفول آفٹر ممتاب اینر جی تھے تو یہ بھی ایک تصویر ہے کہ اگر الیکشن کمیشن یہ چاہ لے کہ ہم کو سکتی کرنا تو ان کی بھی سکتی ہو رہی ہے تو یہ کیوں نہیں رک رہا ہے یہ میرے سمجھ کے پرے والی بات ہے یہی پروک کر رہا ہے کہ یہ راجتکی ادھیکاری زیادہ پاورفول ہے جو پولیس بل ہے ان کو لگتا ہے کہ ان کا تلاش یہ ہو سکتی ہے ٹی ایم سی والے کی تلاشی تاہی کوئی چتہ دیکھ دی رہا ہے اب ان کا بیک کو نکال کر کے کپڑا نکال کر دیکھا جا رہا ہے یہ اس بات کا پرمان ہے کہ پرانے نیتا ہوتے ہوئے شنکہ انہی پر چونکہ وہ جا کر کے بی جی پی میں چلے گئے ہیں پولیس جو ہے کن پر مار ہے یہ پولیس کوئی اردسائریک بلکی نہیں ہے اس کو بھی زیادہ فرق نہیں پڑ رہا ہے دو نلنک ہے آرہان دو چلے جا رہا ہے مجھے لگا ہوتا تو میں ہی اردسائر کروں